بڑی گیم شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے انٹرابارٹی الیکشن کو متنازہ بنانے کے لیے بقیدہ جن لوگوں کا پی ٹی آئی سے اب تلق نہیں ہے اس لیے کہ کپتان نے ایک تیر سے تین شکار کر کے ان سب کا حال یہ کر دیا ہے اپنی تمام حال سیاسی جماعتوں کا کہ ان کا سیم حال وہ ہو چکا ہے جو پچتر روپے کے نوٹ کا حال ہے مارکٹ میں موجود تو ہے لیکن چلتا نہیں کسی کو وہ نوٹ جا کے دیں نا تو کا اندر سودہ نہیں دیتا تو اب پی ٹی آئی کے سیاسی محالفین سیاسی محالف جماعتوں کا بھی اس نوٹ جیسا حال ہے کہ جماعتیں موجود ہیں نام موجود ہیں لیکن عوام کے اندر ان کی کوئی سنتا نہیں بھئی میاں نواز شریف کی جو نہلی ہے وہ آج کے دن تک بھی قائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں راناظیم اور آپ دیکھ لیں راناظیم افشری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آج براہم دن ہے پیڈی آئی کے انٹرپارٹی لیکشن بھی ہیں سائیفر کیس کی سماعت آپ نے سن لی ہے اس میں جو آج ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے پیڈی آئی کے انٹرپارٹی لیکشن کو متنازہ بنانے کے لیے بقائدہ جن لوگوں کا پی ٹی آئی سے اب تعلق نہیں ہے یعنی اکبر ایس بابر اور دیگر لوگ وہ جان بوچ کر پی ٹی آئی کے سیکٹی ایٹ گے اس پر قبضے کی کوشش یا سیکٹی ایٹ گے میں قبضہ نہیں کہتا اور کہا کہ ہم کئی بانی ارکان اس پہ حصہ لینا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو یاد کریں کافی دن پہلے کیا کہہ چکا تھا کہ یہ ڈراما ہونا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اس لیے کہ کپتان نے ایک تیر سے تین شکار کر کے ان سب کا خال یہ کر دیا ہے اپنی تمام حال سیاسی جماعتوں کا کہ ان کا سیم خال وہ ہو چکا ہے جو پچتر روپے کے نوٹ کا حال ہے کہ سیونٹی فائیوٹ پیس کا نوٹ یعنی پچتر روپے کا نوٹ مارکٹ میں موجود تو ہے لیکن چلتا نہیں کسی کو وہ نوٹ جا کے دیں نا دکان اندر سودہ نہیں دیتا تو اب پی ٹی آئی کی سیاسی محالفین سیاسی محالف جماعتوں کا بھی اس نوٹ جیسا حال ہے کہ جماعتیں موجود ہیں نام موجود ہیں لیکن عوام کے اندر ان کی کوئی سنتا نہیں کوئی انہیں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں اب ایک ہی ان کے پاس چاہ رہا ہے کہ اس طرح بلنے کا نشان اور تحریک انصاف ختم ہو جائے متنازہ بنایا جائے الیکشن کو اور اس الیکشن کو متنازہ بنانے کے لیے تیرہ سال بعد اکمر ایس بابر جن کی بنیادی رکنیت خارج کر دی گئی وہ سیکٹیٹ گئے اور کچھ ساتھ لوگ ہیں اور جا کے وہاں کہا کہ جی میں تو انٹرابارٹ الیکشن کی معلومات لینے آیا ہوں کئی بانی ارکانیس میں سالے نہ چاہتے ہیں فلاں 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 یہ بیسک صرف اور صرف ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں ایک اپلیکشن دی جا سکے الیکشن کمیشن کو میں وقت سے پہلے آپ کو بہت چیزیں بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن کو ایک اپلیکشن دی جا سکے تاکہ اس الیکشن کو بھی متنازہ بنائے جا سکے جو آج الیکشن ہو گئے انٹرابارٹ الیکشن ہو گئے منطب ہو گئے گوھر صاحب چیئرمنٹ بن گئے بے شک وہ قائم قائم چیئرمنٹ نہیں سمجھ لیں لیکن ایک الیکشن ہو گئے سارا کچھ ہو گیا اب اس کو متنازہ بنانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ایک بڑی گیم شروع ہو گئی ہے اور بڑی گیم یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک دفعہ پھر اس کلیکشن کو متنازہ بنایا جائے اور اس کلیکشن کو متنازہ بنانے کے بعد کسی طریقے سے پی ٹی آئیسوس کا انتہا بھی نشان چھین نہ جائے جو پراننگ کا حصہ ہے لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ پی ٹی آئی نے جس شخص ایک بار ایس بابر کی رکریت بہت دیر پہلے خارج کر دی تھے خبر یہ دے رہا ہوں کہ بڑی گیم شروع ہو گئی ہے اب اس بڑی گیم میں کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے اب اس بڑی گیم میں فیصلہ ہو جائے گا سب سے پہلے حبر آپ کو میں یہ دوں جی انٹرابارٹی لیکشن کو جو ہو چکے ہیں مہنتب لوگ آپ کے سامنے ہیں اس کو متنازہ بنانے کے لیے وہی شخص جس نے پہلے بھی لیکشن کی میشن میں پرٹیشن دائر کی جس کو تحریک کے انصاف سے نکالا جا چکا ہے اب وہی شخص دوبارہ ایک نیا ٹرام آری جا رہا ہے اور اس کے پیچھے وہ طوام سیاسی قوتیں ہیں جو ہر صورت میں پی ٹی آئی سے ڈرتی ہیں اور پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتی ہیں میں نے جساں کل کے ویلوگ میں کہا تھا یاد کریں کہ کپتان سے رات کے ملاقات میں منانے کی کوشش کی کپتان الٹا ان کو منا لیا پھر وہ جاتے کہے گئے پھر آپ کی مرضی ہے تو بڑی گیم شروع ہو گئے اب اس بڑی گیم میں فیصلہ ہو جانا ہے اور فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے پہلی دفعہ عوام تمام سیاسی ساتھیوں کو نقام بنائے گی یہ آپ کو وقت کیلئے کہہ دو عمران خان کا خط چیز جسر صاحب کے نام جو ہے بڑے اہم ترین ذرائع کہتے ہیں کہ اس خط کے بعد گیم اتنی تیزی سے تبدیل ہو گی یعنی کم از کم پی ٹی آئی کو ان لوگوں کو جن پر مقدمات نہیں ہیں وہ لوگ جن پر کوئی ایسا کیس نہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو الیکشن کمپین اجازت ہو گی اور یہ خط پر اگر عمل ہوتا ہے تو پھر بھی پی ٹی آئی جیتی ہے اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر بھی پی ٹی آئی جیتی ہے اس لیے کہ پی ٹی آئی کو دونوں اطراف سے پی ٹی آئی ایسا کھیل رہی ہے کہ ہر صورت میں اس کا بینیفٹ پی ٹی آئی کو ہی ملے گا آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کس طرح اس طرح کہ پی ٹی آئی اگر اس پر ایکشن نہیں ہوتا اس خط پر تو پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ بھنا تیزی سے کام کرے گا اور اگر عمل ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں انہیں جلسے جلوسوں کے لیے ایک گراؤنڈ میں جائے گی اس لیے ایک خبر آپ کو دے دوں ایسے ہی لوگ کار رہے ہیں چیلنج سے میں نے کئی دفعہ چیلنج کیا پھر میں کہہ رہا ہوں میاں نواز شریف کے ساتھ ایک بڑا ہاتھ ہو گیا آج بابا روان نے بھی یہ بات ہوتا دی ہے بھئی میاں نواز شریف کی جو نہلی ہے جس کیس میں وہ نہل ہیں تاہیات نہلی جو ہے وہ آج کے دن تک بھی قائم ہے آج کے دن تک بھی اور لیکشن کے شدور کے وقت تک بھی اگر وہ قائم رہتی ہے تو میاں صاحب لیکشن نہیں لر سکیں گے اور میاں صاحب کے ساتھ ایسا ہاتھ ہوگا ایسا ہاتھ ہوگا کہ میاں صاحب دیکھتے رہ جائیں گے مجھے خود ایک میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ میاں صاحب اس دور سے باہر ہو چکے ہیں جو دور وزیر اعظم کی تھی اب صرف ان کو دلاثہ دیا جا رہا ہے اور دلاثے کے بعد ان کے ساتھ ہاتھ ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ